بھارت کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ایک جیتا جاگتا راشت پروش ہے ہم جیے گی بھارت کے لیے بھارت اور مرے گی بھارت تب بھی کوئی سرپیرا بہتی گنگا میں کان لگا کے سنے گا تو ایک ہی آواز آئے گی ہندوستان نہیں تو لرنا مشکل ہوگا ایسا اتحان سے لکھیں گا نا بہرنا مشکل ہوگا بھارت ماتا کی جا تو دوستو ایک نئی فلم جو کہ ریلیز ہونے جا رہی ہے اس کا نام سنگرش ٹو ہے آج کل دوستو فلموں کا بلکہ اچھی فلموں کا مقابلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ نئی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے میں آج کل فلم کی کہانی صرف اچھی ہی نہیں بلکہ دھماکے دار ہونے چاہیے تب ہی کوئی فلم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکے گی اور لوگوں کے دلوں کو جیت سکے گی ورنہ وہ فلم فلوپ ہو جائے گی یورپ کے فلوپ ہونے کی چانس بہت زیادہ ہوں گے اس لئے آج کل ایک سے ایک بڑھ کر فلمیں آ رہی ہیں تو بات کرتے ہیں بہت پوری فلم کی جو کہ سنگرش ٹو ہے اس فلم کی کہانی کی تو دوستو اس فلم کے مطابق اس میں ایک ویلن ہوتا ہے جو کہ ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے اور اس ملک کے خلاف مختلف قسم سادشے کر رہا ہوتا ہے اور ملک کو ہر حال میں تباہ کرنا چاہتا ہوتا ہے اور وہ ہیرو کو ایک اوپن چیلیج بھی دیتا ہے کہ اگر اس میں ہمت ہے تو اپنے ملک کو بچا کر دی کھائے اور اس کے ساتھ ہی وہ ہیرو ان کی فیملی کو بھی ٹارگر کرتا ہے تاکہ ہیرو کی پلان کو خراب کر سکے یہ فلم ایک بہت بڑی دیش بکتی پر بنی ہوئی ہے اور ہیرو ایک بہت بڑا دیش بکت ہوتا ہے جس نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی وہ ہر حال میں اپنے وطن کو اور اپنے ملک کی حفاظ کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس فلم میں ہیرو ایک دیش بکت کے ساتھ ساتھ رام کو ماننے والا بھی ہوتا ہے اور اپنے گلے میں ہمیشہ ایک مالا پہن کر رکھتا ہے یعنی ایک مذہبی ٹچ بھی اس فلم کو دیا گیا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اس فلم کی سٹارکاسٹ کی تو اس فلم میں ہیرو کا رول ادا کرنے والے اداکار کا نام جن کی شہرت سے کون واقع نہیں جو کہ بہت پوری فلموں کا ایک اہم نام ہے کیسری لال جادب جو کہ اس فلم کے ہیرو ہیں اور اس فلم میں ہیرو ان کو رول ادا کرنے والے خوبصورت اداکارا کا نام میگا شریح ہے جو کہ اس فلم میں ہر موقع پر ہیرو کا ساتھ دیتی ہیں اور ہیرو کے ساتھ ہوتی ہیں اور دشمنوں سے لرائی کرنے میں بھی ہیرو کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سے امپورٹنٹ لوگ بھی اس فلم کا حصہ ہیں جن میں ایسے ایک اور اہم نام میگا شریح بتانا ہے جو کہ اس فلم کا حصہ ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کی ریلیز ڈیٹ گی تو یہ فلم ہمیں 20 اکتوبر 2023 کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ فلم انڈیا کی سیون سٹیٹ کے سینیما گوروں میں ریلیز کی جائیں گی اور یہ فلم بہت جلد ہمیں ڈبنگ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اس فلم کے ٹریلر سے بہت زیادہ لوگ خوش نہیں ہیں بلکہ لوگوں کا اس فلم کی ٹریلر کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو ٹریلر ریلیز کیا گیا تھا اس میں اور اس بار کے ٹریلر میں صرف ایک یا دو سینس کا ہی فرق ہے بہت زیادہ کچھ ٹریلر میں دیکھنے کو نہیں ملا اور اس فلم کے ٹریلر میں تقریباً سب چیزیں دیکھائے دی گئی ہیں یعنی اس فلم کی کہانی کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں سسپینس کے طور پر چھوڑی ہی نہیں گی سب کچھ تقریباً ٹریلر میں دیکھا دیا گیا ہے جس سے اس فلم کی کہانی کیا ہوگی وہ بہت زیادہ کلیر ہو گئی ہے اور اس فلم کے بارے میں لوگوں کا یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ فلم کے ڈائلوگ اور ان کی ایکٹنگ بہت زیادہ میز نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس فلم کے ٹریلر پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں جن کی لسٹ بہت لمبی ہے بہرحال کچھ اعتراضات کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے ہیرو کو دیکھ کر اور اس فلم کے ٹریلر سے بہت خوش ہیں اور ایک بات جو لوگوں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم میں کوئی گانا شامل نہیں کیا گیا تو دوستو آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی فلم اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر